پی سی بی کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہو گیا پی سی بی نے عمران خان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک ویڈیو جاری کی تقریباً گیارہ فریمز نائنڈی ٹو ورلڈ کپ کے دکھائے گئے لیکن اس میں عمران خان صاحب نہیں تھے پلک جھپکنے سے پہلے ہی عمران خان صاحب اس میں سے غائب ہو گئے پھر سوفوئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہم نے دیکھا ہے ٹیم کے گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں ایک کو بھی دکھاتے تو وہ پورے آ جاتے ہیں کرکٹ ہسٹری سے عمران خان کا نام نکالنا ایسی ہی ہے جسے کرپشن سے زرداری اور شریف فیملی کا نام نکال دیا عوام نے آخر کار سوفوئر اپ ڈیٹ کر دیا ہے پتہ چلا کہ کرکٹ کی تاریخ عمران خان کے بغیر ادھوری ہے خان صرف ایک ویڈیو میں نہیں بلکہ کروڑوں دلوں میں بزتا ہے بھٹو تو نہیں نکلا ہے ویڈیو سے سوفوئر اپ ڈیٹ کر دیا سوفوئر اپ ڈیٹڈ سکسسفولی پولٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ بھٹ عمران خان سے بڑا پیئر پاکستان میں نہیں ہے ایڈ آف ڈسکشن اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سوہیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں پی سی بی کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہو گیا کپتان کو نظر انداز کرنا کیسے مہنگا پڑا بڑے کھلاڑی کی تنقید کے بعد نئی ویڈیو جاری کر دیا پی سی بی نے جی یہ ہوا تھا چودہ اگس جب قوم یوم آزادی منا رہی تھی تو پی سی بی نے عمران خان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک ویڈیو جاری کی جس میں نائنٹی ٹو کا ورڈ کپ دکھایا گیا اس کے جو کچھ کلپس دکھائے گئے تقریباً گیارہ فریمز نائنٹی ٹو ورڈ کپ کے دکھائے گئے لیکن اس میں عمران خان صاحب نہیں تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیم کا کپتان ویڈیو میں ہی نہ ہو اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں بھی نہیں ہیں اور باقی سب ایک لمحے کو اگر عمران خان اس میں آ گیا تو اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے نکال دیا تاکہ وہ کسی کو محسوس ہی نہ ہو پلک جھپکنے سے پہلے ہی عمران خان صاحب اس میں سے غائب ہو گئے تو عمران خان صاحب کا ویڈیو میں نہ ہونا ایک تو سوشل میڈیا پر جو پی سی بی کی کھنچائی کا سبب بنا اس کے بعد اور انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے اس پر ہم نے نیوز دیکھی ہے اس کے علاوہ عوام نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا پی سی بی کو اور اس کے بعد پھر سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا ہم نے دیکھا ہے ویل ڈیزرڈ پی سی بی کیونکہ اتنی تنقید بھی ہے جو پی سی بی ہے نا وہ مستحق تھا اس تنقید کا اس دھولائی کا صاحب کی جو تنقید تھی وہ پی سی بی پر مطلب اوفیشلی کسی بھی بہت بڑے کھلاری کی جانب سے کی جانے والی کوئی پہلی تنقید تھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو کھلاری تھے وہ تنقید کر رہے تھے اور تو پی سی بی کو پھر ہوش کے ناخن لینا پڑے اور ہوش ٹھکانے آگئے پی سی بی نے پھر عمران خان صاحب کو ویڈیو میں شامل کر لیا ہے لیکن یہ سبڈیٹیڈ ویڈیو سے پہلے عوضی مکرم صاحب نے جو ٹوئٹ کیا تھا انہیں لکھا تھا کہ after long flights and hours of transit before reaching سیلنکا I got the shock of my life when I watched پی سی بی's short clip on the history of پاکستان کرکٹ minus the great عمران خان political differences apart but عمران خان is an icon of world کرکٹ and developed پاکستان into a strong unit in his time and gave us a pathway پی سی بی should delete this video and apologize apology نہیں یہاں پہ پی سی بی نے کہا کہ یہ جو length تھی ویڈیو کی وہ زیادہ ہوئی تھی تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ سب دیکھیں اس ویڈیو کو تو پھر ہم نہیں کر سکتے عمران خان صاحب آپ نے گیارہ فریمز دکھایا ٹیم کے گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں ایک کو بھی دکھاتے تو وہ پورے آ جاتے لیکن آپ نے عمران خان صاحب کو minus کرنے کا ایک پورا عملی مظاہرہ کیا اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کی اس ویڈیو جس میں وہ نہیں تھے پی سی بی کی ویڈیو میں اس کے بعد جب updated ویڈیو جاری کی ہے پی سی بی نے عمران خان صاحب تو انہوں نے جو ایک excuse دیا ہے پی سی بی نے اس پہ بھی عوام نے جو ہے وہی میں نے بھی عرض کیا کہ ویڈیو کی لینڈ بڑھ لائی تھی تو important clips جو کہ وہ miss ہو گئیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے عوام نے اس پہ بھی شدید ردعمل دیا ہے پی سی بی کا عرض ہے پی سی بی نے تو کہا نا کہ ویڈیو جو ہے وہ time کی وجہ سے shot کرنی پڑی لیکن اب ہم نے اس کو update کر دیا دن ہو گیا تو اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر عوام نے اس پہ بھی تنقید کی کہ کیونکہ excuse سمجھ میں نہیں آیا نا یہ بالکل بھی اس میں یہ دیکھیں نا کہ اس تنقید کے باوجود بھی نئی updated ویڈیو میں بھٹو صاحب تو ہیں بینظیر محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ وہ بھی ہیں تو بہت سارے لوگ جب یہ ویڈیو پہلی مرتبہ upload ہوئی عمران خان صاحب اس میں نہیں تھے تو ان کا شکوہ یہ تھا کہ کیا بھٹو صاحب اور بینظیر صاحب بیٹنگ کرتے تھے گیا ان کو اپنے لگا لیا ہے بلکل لیکن عمران خان صاحب جن کی کرکٹ کے لیے اتنی خدمات ہیں جن کو احزاز ہم نے اپنی لاز ویڈیو میں بتایا کہ کتنے ایوارڈ ان کو مل چکے ہیں اور یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ویڈیو سے نکال دیں اس کے بعد دلوں سے نکال دیں یہ تو ایک فطری عمل ہے لوگوں کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں وہ آج بھی مقدم ہے کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ سے تو اس سے تو کوئی اختلاف بیٹنگ کرکٹ کی سرویسز جو ہے عمران خان صاحب کی کرکٹ کے لیے ان کو ہم نہیں بھولا سکتے ہیں وہاب ریاض نے ایک تو پریس کانفرنس جب وہ کر رہے تھے اور انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے تھے تب انہوں نے کہا مجھے سوال کیا گیا اور اس کے علاوہ وہاب ریاض صاحب نے وسیم مدامی کے پروگرام میں یہ بات کہی جب وسیم مدامی صاحب نے کہا کہ جو نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ ہے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ایک عمران خان صاحب کا ہے نا کہ کریڈٹ ہے تو انہوں نے کہا بلکل کریڈٹ ہے پھر وسیم مدامی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ہی کریڈٹ ہے انہی کے مرہومے مندت ہم نے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیتا تو اب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو جو ویڈیو سے نکالا گیا ہے کپتان کو تو وہ کیا ٹھیک کیا ہے پی سی بی انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی جو سرویسز ہیں کرکٹ کے لیے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کو جتوانے کے لیے ایک ہی بندہ ہوتا تھا جو بات کرتا تھا کہ صاحب دیکھیں ہم ورلڈ کپ جیتنے جا رہے ہیں تو وہ عمران خان صاحب تھے عمران خان پھر واب ریاض میں کہا کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیی تھا اور ویڈیو پھر اس کے بعد پی سی بی کی نئی ویڈیو آئی عمران خان صاحب سینئر صحافی جو ہے جنیت سلیم نے بھی کہا جنیت سلیم صاحب نے کہا کہ کرکٹ ہسٹری سے عمران خان کا نام نکالنا ایسی ہی ہے جیسے کرپشن سے زرداری اور شریف فیملی کا نام نکال دیا جا یہ تو بالکل مختلق کا بات اور اپ ڈیٹڈ ویڈیو کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس پر بھی تنقیق کی تو محسین اقبال صاحب نے لکھا کہ عوام نے آخر کار سوفیر اپ ڈیٹ کر دیا ہے پتہ چلا کہ کرکٹ کی تاریخ عمران خان کی بغیر ادھوری ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ مبشر عباسی صاحب نے لکھا کہ سوشل میڈیا پر بہترین زلالت اٹھانے کے بعد پی سی وی کو نئی ویڈیو ریلیس کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہے اور ایک تصوار سیال صاحب ہے انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی تصور سیال صاحب ساری تو انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی عمران خان صاحب کے اوپر لکھا کہ یہ ہے اصل ورلڈ کپ جیتنے کی ویڈیو عمران خان ایک قومی ہیرو تھا قومی ہیرو ہے دیتے ایسی کور کرنے کی وجہ سے کافی جھوٹ بولنے پڑ رہا ہے ایسے ہی ہے بلکل اور اس کے اپڈیو کے بعد بھی بھٹو صاحب اور بین ازیر صاحب اس ویڈیو میں ہیں جبکہ عمران خان صاحب بلکل اچھی بات ہے دوبارہ آگئے ہیں اس ویڈیو میں بلکل عمران عفضل راجہ صاحب نے یہ لکھا کہ اچھا سوفیئر اپڈیٹ کیا عوام نے ایڈیت اسی کاک کے بھٹو نہیں نکلا بھٹو زندہ ہے بھئی بھٹو تو نہیں نکلا ہے ویڈیو سے سرف نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کا فاتح کپتان گلچ کر دیا چونٹیاں سمجھا ہوا ہے کیا جی تو یہ عمران خان صاحب مشہور جو عمران خان صاحب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا نائنٹی ٹو پاکستان ہار رہا تھا ورلڈ کپ سب کچھ تو انہوں نے اپنی ٹیم کی میٹنگ بلائی کہ جتنے بھی کھلاڑی تھے انہوں نے کہا میں نے حساب لگا لیا ہے سب پریشان ہوئے کہ حساب لگا لیا اس کا مطلب شاید اب تو عمران خان صاحب یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اب تو ہمیں مائنس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ کارکردگی کا حساب ہوگا نا اور پھر ہو سکتا ہے ہماری جگہ نہ بنے ٹیم میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے حساب لگا لیا ہم لوگ فرڈ کپ جیت رہے ہیں تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب یہ فائنل کی جو بات ہے کہ خان صاحب خان صاحب ہی وہ تھے جنہوں نے جعوید میاں داد کے ساتھ کوئی تقریبا ڈیڑھ سو کے قریب انڈر ون ففٹی ایک پارٹنرشپ کی تھی کیونکہ پاکستان کی جو ابتدائی ایک سے دو وٹے جلدی گر گئی تھی تو ون ڈاؤن پر اس بہت بڑے میچ میں خان صاحب آیا اور اس کے بعد ورلڈ کپ جتایا تھا چونکہ میں نے کہا یاد دہانی کے لیے لوگوں کے لیے جو ہماری کل کی ویڈیو کو اگر مس کر گئے ہیں تو ان کو یہ بتانے کے لیے صحیح اکتر جمال صاحب نے عمران خان صاحب کی 92 ورلڈ کپ کے پکچر کے ساتھ لکھا کہ سوفیئر اپ ڈیٹیڈ سکسس فولی پولٹیکل ڈیفرینجز اپنی جگہ باٹی عمران خان سے بڑا پیئر پاکستان میں نہیں ہے اینڈ آف ڈسکسن نازجن گفتو کو آپ نے ملائزہ فرمائی عبدالچتار ہمارے ساتھ تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ